اگر آپ کو کسی ایسے ویکتی کے بارے میں بتایا جائے جو پانی میں پڑے آرام سے گھنٹوں بیٹھنے کے علاوہ لیٹنے کے ساتھ ساتھ کئی مدراؤں میں یوگ اور کرتب دکھا سکتا ہے تو شاید آپ کو کسی دنت کتھا کا بھاس ہو مگر چوکیے نہیں یہ سچ ہے اور آج بھی ہوتا ہے دیکھیں جل پر یوگ سننے میں ہی کچھ آٹ پٹا سا لگتا ہے رشی مونیوں کو ایسا یوگ کرتے سنا تھا لیکن آج کے جمانے میں جل یوگ ملیے جل گروہ حریش چطرویدی سے پیشے سے وکیل حریش گھنٹوں عدالت میں جمین پر کھڑے ہو کر بحث کرتے ہیں تو پانی میں یوگ کے جریے گھنٹوں اپنے شریر کے پنچ تتوں کا سنتولن برقرار رکھتے ہیں جل یوگ سواست کے لیے بہتر تو ہے لیکن اس کے لیے جو ضروری بات ہے سب سے پہلے وہ سنیے پہلے آپ جمین پر یوگا سیکھیں گے اور اس کے پشتات آپ کو بہترین طریقے سے سویمنگ آنے چاہیے ستر ورشی حریش نے جل یوگ کو تیس سال پہلے اپنایا تھا روزانہ گھنٹوں عبیات سے انہوں نے پانی پر ویجے پا لیے دیکھئے کیسے پانی میں پدماسن کر دیتاؤں کو نمن کرتے ہیں جل گروہ سب سے پہلا آسن ہے پدماسن جس میں ہم نمن کریں گے اپنے پکتی کے دیتاؤں کو دیکھئے یہ پدماسن کی شروع بات ہو چکی ہے اب وجر پدماسن میں جل میں ہی پدماسن کی مدرہ میں بیٹھا جاتا ہے سر پانی کی سطح سے اوپر ہوتا ہے پیچھے کی طرف اس کے بعد میں کریں گے بد پدماسن تو اس میں جی پدماسن لگا ہوا تھا اس کو ٹائٹ لگا جائے گا یہ ہاتھ ہمارا اس پیار کو پکڑے گا پدماسن کی اوستہ میں پنجوں کو پیچھے ہاتھ سے پکڑا جاتا ہے یہ وجر پدماسن ہوتا ہے یہ دیکھئے یہ دونوں پیار ہاتھوں سے پکڑے ہوئے ہیں اور بد پدماسن نام ہے اس کا اور آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں ستے سے اوپر ہیں اور وجر آسن کی اوستہ میں ہی جب پیٹ اوپری سطح کی اور کر لیتے ہیں تو یہ اتھان کورماسن کہلاتا ہے اس سے پیٹ کی چربی کو کم کیا جا سکتا ہے پرانائیام کے لیے کافی خاص مانا جاتا ہے یہ یوگ کبھی بھی گیس کی بیماری آپ کو نہیں ہوگی اس سے اور کبھی پیٹ پر مٹا پر نہیں پڑے گا شریر کے جوڑوں میں درد نہ رہے اس کے لیے سنیوکتو ہست پاد آسن بھی جروری ہوتا ہے سنیوکتو ہست پاد آسن اس میں سارے جونٹے ایک ساتھ پنسن میں رہیں گے پوری بوڈی کی دیکھیں میں کوئی دکھاتا ہوں اتنا ہی نہیں جل میں سورے نمازکار بھی کر سکتے ہیں جس میں پانی میں بنجوں کے بل بیٹھنا ہوتا ہے یوگ کے ذریعے پوری طرح پانی کی سطح پر بھی آئے جا سکتا ہے جس میں اپنے دونوں پیر موڑ کر انگوٹھوں کو ناک کے پاس لاتے ہیں اور آپ کا شریر پانی پر تیڑتا رہتا ہے دوسرا آسن انہی پیروں کو اوپر لاسکتی ہے ابھی دیکھیں دیرے دیرے یہ دونوں پیروں کو ہاتھوں سے پکڑے ہوئے ہیں اور دونوں پیر اگر اب یہ اوپر آ چکے ہیں دیکھیں یہ دونوں انگوٹھے پیروں کے ناک سے لگا رہا ہے ان یوگ سے بلڈ پریشر اور شگر جیسی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے یوگ سے بہتر تو کچھ بھی نہیں لیکن کچھ لوگوں نے اسے بیاپار بنا لیا جبکہ یہ تو منشیوں کے لیے بینا کچھ خرچ کیے سوست رہنے کا ذریعہ ہے لوگ کیا کرتے ہیں آج اس کا لوگوں نے بیاپار بنا دیا اس کو بھی نہیں مانتا ہوں اور یہ خالی لوگوں کو سندیش دیجئے آپ پھر سیوہ کرنی جنتا کی اور خارج چترویدی جو کی آگرہ میں ہے اور آگرہ میں پیشے سے بھکیل کا کام کرتے ہیں بھکیل ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمام یہاں پہ انہوں نے جل پر یوگ کر کے دکھائے یوگا شن کر کے دکھائے انہوں نے ایک ہی سندیش دینے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ آپ یوگ کرتے رہے ہیں اپنے شریر کے لئے کچھ نہ کچھ بکت نگا لیے اگر آپ یوگ کرتے رہیں گے تو آپ ہمیشہ نیروغ رہیں گے ویڈی جنز منوش کے ساتھ اگرہ سب وینی دو بے نیوز سٹیٹ اپردیس اور یہاں رکھتے ایک چھوڑ سپریک کے لئے